یار یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے نا یہ جو ہمارا انصاف کا نظام ہے جو نام نہاد انصاف کا نظام ہے یار آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب ان کی ذات پہ بات آ جاتی ہے نا تو اسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے بندے کو کبھی توہین عدالت میں بولا کے کبھی کیا بہانہ لگوا کے بندے کو بولا لیتا ہے اور اس کے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے مطلب اپنی ذات کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں چاہیے کچھ بھی ہو اور جب قوم کی بات آ جاتی ہے نا ویسے یہ تو بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں کہ ہم قوم کے لئے کام کر رہے ہیں قوم کے لئے یہاں پہ بیٹھوئے اور وہ فیصلے کرتے ہیں جو قوم کے لئے مفید ہوتے ہیں لیکن جب قوم کی بات آ جاتی ہے نا قوم کی توہین ہوتی ہے نا تو یہ خاموشی ہوتا ہے ہمیشہ خاموشی ہیں اور ابھی بھی خاموش ہوتے ہیں عظم سواتی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے مطلب قوم کو ننگہ کیا جا رہا ہے اور یہ خاموش ہے قوم کو بھائی لوگ کو قتل کیا جا رہا ہے بھائی یہ خاموش ہے عرشت شریف شہید کا معاملہ آپ کے سامنے حالانکہ عرشت شریف شہید نے ایک ماہ پہلے ان کو خط بھی بیجا تھا کہ یہ مجھے خطرہ ہے اور یہ خاموش رہے ہیں انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں ہے اور وہ بیچارہ جا کے قتل بھی ہو گیا تو قوم کو ننگہ بھی کیا جا رہا ہے یہ خاموش ہے قوم کی توہین ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے قوم کے اوپر ڈاکو اور چور مسلط ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے منی لانڈرر قوم کے اوپر مسلط ہے وہ بندہ ان کے اوپر یہ جو لندن کے کورٹ نے فیصلت سنائے ہیں یہ ان کے موپر تمانچہ ہے زوردار تمانچہ ہے وہ بندہ جو ان کے سامنے منی لانڈرنگ کر کے ان عدالتی سے ان کے سامنے ان کے اوپر وہ زیرازم بیٹا ہوا ہے یعنی وہ بندہ جو کنویکٹڈ ہے جو منی لانڈرر ہے جو کرپشن میں وہ ملوث ہے ان کے سامنے وہ جا کے وہ زیرازم بنا بیٹا ہوا ہے ان کے سامنے ہے اور انہوں نے کنویکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے اس کو غدار اور چور اور لٹیرہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے منی لانڈررڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہے لندن عدالت کا فیصلہ جو شعباز شریف کے خلاف آیا ہوا ہے یعنی وہ ویسلہ ان کے اوپر زوردان تماشا ہے وہ بندہ جو انہوں نے وزیراعظم بنایا ہوا ہے نا وہ بندہ جا کے عدالت کے لندن کے عدالت میں چور ڈیکلیر ہوا ہوا ہے اس کے اوپر جرمانہ لگیا ہے منی لانڈرل ڈیکلیر ہوا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا اس کے اوپر جو جرمانہ لگیا ہے اس کے اوپر جرمانہ یہ لگیا ہے یہ ہیرو بننے کا کوشش کر رہا تھا کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کیا وہ ڈیلی میل نے جو شائع کی تھی کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوئی سے اور بہت سارے کمپنی لندن کے اندر جو ہے وہ اسے کی ترو یہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے اس نے اپنے ہیرو بننے کے کوشش کی کہ بھائی وہ کچھ نہیں کہیں گے اس نے ہرجانے کا قیس کیا بھائی انہوں نے کہا یہ عدالت ہے جب اس نے ہرجانے کی قیس کی اس بندے نے جو ڈیلی میل والا ہے نا اس نے اس کے کرپشن کی ثبوتی دے دی اس نے منی لانڈرنگ کی ثبوت دے دی عدالت میں پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ پروسیڈنگ سے باغ رہا تھا تو عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا اس نے کافی درخواستی دی کہ میں وزیر اعظم ہوں انہوں نے کہا بھائی عدالت کے سامنے وزیر اعظم اور عام بندہ برابر ہے تو یہ جو فیصلہ ہے نا یہ ہمارے عدالتی اور ہمارے انصاب کی نظام کے موں پر تماشا ہے کہ وہ بندہ جو یار کنویکٹڈ کریمینل ہے یار جو منی لانڈرن ہے جو چور ہے جو ڈاگو ہے اور آپ کو پتہ ہے یار آپ نے اس کو وزیر اعظم منا دیا ہے اور لندن کی کورٹ نے اس کو چور ڈکلئر کیا اور کیا بھائی کیا عزت رہ جائے گی جب ہمارا وزیر اعظم جا کے وہاں پہ جرمانہ پہ کرے گا جو پوری دنیا ہمارا مزاق اڑا رہی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم تو چور ہے ڈاگو ہے اے بھائی کیا عزت رہ جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہمارا جو عدالتی نظام ہے جو انصاف کا نظام ہے جب ذات بھی بات آ جاتی ہے نا تو یہ ایک منٹ میں توہینی عدالت میں یا کوئی بھی بہانہ لگوا کے نا بلاتے اور بندے کے ایسے کی تیسی کر دیتے ہیں لیکن جب قوم کی بات آ جاتی ہے نا تو یہ چھپو جاتے ہیں خاموش رہتے ہیں پتہ یہ کچھ نہیں دیکھیں نا سب آپ کے سامنے لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے قوم کو بھائی لوگوں کو بغیر عدالت کے اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے گولیاں چلائے جا رہا ہے ہمارے اوپر چھوڑ ڈاکو لٹیری مسلط ہے اور یار عدالت نظام خاموش ہے کمال ہے یار کمال ہے اب کیا کہے اور ابھی جو عرشت شریف کی اممہ نہیں نا عدالت کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے لئے لیٹر بھیجی تھی کہ جو ہمارے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے نا عرشت شریف کی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ وہ نہیں دے رہے تو عدالت نے کیا کیا عدالت نے ذمہ داروں کو بلا لیا انتظامیہ کو بلا لیا جس کے پاس پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے جو ذمہ دار ہے ان کو بلا لیا اور ان کو سات دن کا ٹائم دے دیا کہ سات دن میں آپ ریپورٹ پریزنٹ کرو بھائی یہ کوئی تکی نہیں بنتی یار پوسٹ مارٹم ریپورٹ اسی ٹائم ہی ملتی ہے یار سات آٹھ دن میں تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے رد و بدل بھی ہو سکتا ہے آپ کون سی دنیا میں ہے بھائی کہاں پہ آپ سو رہے ہیں سات دن میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ ارے بھائی اب ان کو کہو ابھی لے کر آؤ اب عدالت ہے آپ کا حکم ہو مانیں گے بتائیں بھائی ابھی لے کر آؤ ابھی سات دن میں تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی دیکھو یہ عدالت کی موفر تمانچہ ہے یا نہیں ہے کہ پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے انہوں نے پندرہ تاریخ دیا تھا سات دن دیا تھا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ جمع کرو وہ عدالت سے پہلے پہلے وہ ریپورٹ ٹی وی پی چل گئی دنیا نیوز پہ دنیا نیوز پہ عرشت شریف کی فیملی کی بغیر اجازت کے وہ ریپورٹ چل گئی ہے ٹی وی پی اور عدالت وہی کے وہی ہے مطلب عدالت ابھی بھی انتظار کر رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئے گی پندرہ تاریخ انہوں نے دیا ہے پندرہ تاریخ تو ابھی آئے نہیں ہے ریپورٹ وی سی چل گئے وہاں پہ دنیا نیوز پہ بلالو نہ دنیا نیوز والوں کو بلالو نہ اس انتظامیہ کو لیکن آپ کچھ نہیں کرنے والے ہیں اس لئے تو آپ پتنے ایک سا 32-33 نمبر دنیا میں آ رہے ہیں اللہ خیر کرے پتنے یا ہمارے پاکستان کا کیا ہوگا